ہیلو دوستو نمشکار اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آئی ٹی بی پی نئی برتھی دوہزار چوبیس کے بارے میں جی ہاں فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی آئی ٹی بی پی نئی برتھی دوہزار چوبیس کا انتظار کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ فرنس اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل جان کر رہی دوں گا اس میں کون کو نپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی کوالکیشن اس میں کہہ رہتی ہے اور فیزیکل کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا آپ کی خائٹ چیسٹ کہہ رہے گی اس میں اور آپ کی جو ایج ہے وہ اس میں کہہ رہے گی یعنی کہ آپ کی عمر کتنی رہے گی اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی برتھی کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آل ایور انڈیا سے کوئی بھی برتھی کے اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آئی ٹی بی پی نئی برتھی دوہزار چوبیس کے بارے میں کون کو نیسے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے یعنی کہ ہم پر کون کو نیسے کے لیے آویدان کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں آپ کیوں بھی رہتے ہیں اگر آپ میل اینڈ فی میل ہیں تو بہت اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ انڈیا میں کسی بھی یوٹی کسی بھی راجے میں آپ رہتے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں میل ایڈ فی میل بہت اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کوالیفکیشن کی بات کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ اس میں کیا رہتی ہے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں تین ٹائپس کی جو پوسٹیز ہو رہتی ہیں جس میں آپ کی کانسٹیبل کی پوسٹ ہوگی ٹریڈ مین کی پوسٹ ہوگی اور head constable کی پوسٹ بھی رہتی ہے تو qualification اس کی آپ کے constable کی ٹینتھ پاس رہتی ہے trade man کے لیے بھی ٹینتھ پاس رہتی ہے اور جس بھی پوسٹ کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں جس بھی discipline میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا diploma بھی ہونا چاہتے ہیں trade man کے لیے اس کے علاوہ head constable کے لیے آپ کی جو 12 تھا وہ اس میں pass مانگی جاتی ہے اس کے علاوہ next ہم چلتے ہیں یہاں پر selection process دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی جو selection ہے وہ اس میں کیسے رہتی ہے یعنی کہ اگر آپ آئی ٹی بی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کے یہاں پر جو آنل اگزام ہے وہ کنڈیکٹ ہوتا ہے آپ کے جو فیزیکل ہے وہ ہوتا ہے فیزیکل میں آپ کی خائٹ یا پھر چیسٹ کہہ رہتی ہے وہ بھی آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو آپ نے انٹرک دیکھنا ہے آپ کا جو میڈیکل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو فائنل میرے لسٹ ہے وہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کا سیلیکشن پروسس اس میں رہتا ہے اس کے لئے نیسٹ دیکھ لیتے ہیں کون کون سی اس میں پوسٹ رہتی ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے اس میں کون کون سی پوسٹ رہتی ہیں اور اس میں آپ کی جو سیلری ہے وہ کہہ رہتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو فرنس سب سے پہلے جیڈی کانسٹیبل کی آپ کی پوسٹ رہتی ہے اس میں پیسکل کی بات کر لیتے ہیں اکیس ہزار سات سو سے لے کے اکیس ہزار ایک سو آپ کو یہاں پر پیسکل دیکھنے کو ملے گی ٹریڈمنٹ کی بات کر لیتے تو سیم پیسکل اس میں بھی آپ کی رہنے والی ہے اس کے لئے اگر ہم ہیڈ کانسٹیبل کی بات کر لیتے تو اس میں جو آپ کی پیسکل ہے وہ لیول سکس کی پیسکل آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی اس میں پچیس ہزار پانچ سو سے لے کے کاسی ہزار ایک سو آپ کو پیسکل اس میں دیکھنے کو ملے گی تو اچھی خاصی پیسکل بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی نیسٹ ہم بات کر لیتے آپ کی جو ایج ہے یعنی کہ اس میں آپ کی جو عمر ہے وہ کتنی رہتی ہے کیونکہ اگر آپ کی ایلیجی بلٹی کمپلیٹ نہیں ہوگی تو آپ اس کے لئے اپلائی نہیں کر پائیں گے تو جیڈیو ٹریڈمنٹ کی بات کر لیتے تو اس میں جرنل کے لیے 13 سے لیکے 23 سال ہوتی ہے ویسی کی بات کر لیتے تو 16 سے لیکے 26 سال آپ کی ایج اس میں رکھی جاتی ہے اور ایسی ایسٹی کی بات کر لیتے تو 18 سے لیکے 28 سال آپ کی جو ایج ہے وہ اس میں رہتی ہے تو اگر آپ کی ایج اس میں ہے تو آپ جو ہے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہیڈ کانسٹیبل کی بات کر لیتے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جرنل کے لیے 18 سے لیکے 25 سال او بی سی کے لیے 18 سے لیکے 28 سال اور ایسی ایسٹی کٹیگری کے لیے 18 سے لیکے 30 سال آپ کی جو ایج لیمٹ ہے ایٹی بی پی برسی کے لیے وہ رہتی ہے تو اگر آپ کی ایج بھی اس میں آتی ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اب اگر ہم ہائٹ کی بات کر لیتے ہیں آپ کی جو ہائٹ ہے وہ اس میں کہہ رہتی ہے تو جیڈی کے لیے یعنی کہ کاسٹیبل جیڈی کے لیے آپ کی جو ہے ہائٹ ہے وہ ون سیمٹی سینٹی میٹر اس میں رہتی ہے ہیڈ کانسٹیبل کے بات کر لیتے ہیں ون سیسٹی فائب سینٹی میٹر اور ٹریڈ پین کے لیے بھی آپ کی جو ہائٹ ہے وہ ون سیسٹی فائب سینٹی میٹر اس میں رہتی ہے اس کے علاوہ چیسٹ کے اگر ہم بات کر لیتے تو چیسٹ بھی آپ کی جو فرنس یہاں پر ایٹی سنٹی میٹر رہتی ہے اور فائیو سنٹی میٹر آپ کا جو ایکسپینشن ہے وہ اس میں رہتا ہے تو اس طرح کے ساتھ آپ کی جو چیسٹ ہے وہ بھی اس میں رہتی ہے اب جو اس کے اپلیکیشن فارم میں وہ کب سے لگنا سٹارٹ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو فیزیکل یہاں پر کلیر ہو چکا ہوگا کہ آپ کا جو فیزیکل بغیرہ وہ اس میں کہہ رہتا ہے تو یہ سب ہی آپ دوبارہ سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو اگر جو ہے فرنس آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے اور آپ اس کے لیے علی جی بھلیں تو آپ کے جو فارمیں وہ کب سے لگنا سٹارٹ ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جیٹی کی بات کر لیتے ہیں کانسٹیبل جیٹی کے جو آپ کے فارم ہیں ستہہیس اگز سے جو ہے آپ کا اس کے آن لین فارم سٹارٹ ہو جائیں گے ٹریڈ 나가 کے بات کر لیتے تو یہاں پر مارچ سے لے کر آپ RS کے بیچ میں آپ کے جو ٹرین تعیفے ٹریڈ منٹ کے فارمیں وہ بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر ہم ہر کانسٹیبل کے بات کر لیتے تو Chip川ormuş کے فارمیں یا پھر مارچ کے اندنگ تک آپ کے جو فارمیں وہ بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو فرنٹس اگر آپ بھی اس کے لئے الیجی پل لیں تو آج سے اب اس کی تیاری کرنا سٹارٹ کر لیں اس کی رننگ بغیر آپ اچھے سے کریں اس کے لئے ریٹن اگزام کے بھی اچھے سے تیاری کریں تو اگر آپ کو اس کا ڈیٹیل سلیبس چاہیے یا پھر اس کے اوپر کوئی بھی نیکسٹ ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے بائی ٹیک کیو